ہیلو فرنڈز ٹینتھ کے اگزام ابھی ریسنٹلی قتم ہوئے ٹھیک ہے تو پیرنٹس زیادہ تر یہ سوچ رہے ہیں بچے بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یو پی ایسی کلیر کرنا ہے تو کیا سبجیکٹس رکھے جائے اب الیونتھ میں ٹھیک ہے تو سبجیکٹس میڈیکل ہے نون میڈیکل ہے کامرس ہے یومینٹیز ہے ٹھیک ہے تو اب زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہے ہماری سوسائٹی میں یہی بولتے ہیں کہ پہلے میڈیکل کر لو انجینئرنگ کر لو اس کے بعد یو پی ایسی کریں گے کیونکہ یہ کریئر سیکیور ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو لیکن میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ نے یو پی ایسی کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ میڈیسین میں بڑے اچھے ہو میڈیکل کا بہت زیادہ شوق ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کا تو آپ تب اس میں جاؤ اگر آپ کو شوق نہیں ہے تب اس میں آپ نہیں جاؤ اگر آپ کا اپٹیٹیوڈ نہیں ہے میڈیکل کا تو آپ وہاں پہ نہیں جاؤ سیمیلرلی انجینئرنگ کا ٹھیک ہے اگر آپ کا اپٹیٹیوڈ یو پی ایسی کے لیے ہے اور اگر آپ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس میں یعنی کہ آرٹس کے سبجیکٹس میں اچھے ہو فار ایکزمپل آپ کو پولیٹیکل سائنس اچھی لگتی ہے فار ایکزمپل آپ کو ہسٹری پڑھنا اچھا لگتا ہے فار ایکزمپل آپ کو جوگرافی پڑھنا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل آپ کو سوشالوجی پڑھنا اچھا لگتا ہے یا سائکولوجی پڑھنا اچھا لگتا ہے تو آپ یہ سبجیکٹس رکھئے اپنی 11 اور 12 میں اور آپ بی اے آنرز یا بی اے کیجئے ٹھیک ہے اور فائنلیئر میں آپ یو پی ایسی کے لیے اپیئر ہو جائیے پروائیڈیڈ 11 میں 12 میں اور بی اے آنرز یا بی اے میں جو بھی آپ کروگے اس کے جتنے بھی ایئرز ہیں آپ کے پاس تین چار سال ہیں ان تین چار پانچ سالوں میں آپ نے یو پی ایسی اورینٹڈ تیاری کر رہی ہے ٹھیک ہے سی لیے بس تو آپ کا جو آپ رکھو گے وہ وہ ہسٹری جیوگرافی پول سائنس یہ سارا کچھ ہی ہوگا اور یہی سارا کچھ یو پی ایسی میں بھی ہوتا ہے جنرل سٹیڈیز میں بھی اور اوپشنل میں بھی آپ یہی رکھو ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو ہیومینٹیز رکھنے کا کافی بینیفٹ ہوگا آپ کا کافی ٹائم بچے گا اور اگر آپ 11 میں ہی آپ یو پی ایسی اورینٹڈ تیاری کرنا سٹارٹ کر دوگے ان سی آرٹیز تو آپ پڑی رہے ہوگے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا یو پی ایسی فرسٹ ایسی میں کلیر ہونے کی پوری سبابنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز میں آپ کو بولوں گا تو آپ ہیومینٹیز رکھئے اگر آپ یو پی ایسی کلیر کرنا جاتے ہو یا کئی ایس کا اگزام ہماری سٹیٹ کا کلیر کرنا جاتے ہو ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ میں نہیں رہی ہے کہ میں نے میڈیکل رکھنا ہے یا انجینئرنگ رکھنی ہے اگر میرا کلیر نہیں ہوا یو پی ایسی تو کیا ہوگا اگر آپ کا یو پی ایسی کلیر نہیں ہوا یہ بات آپ سوچیے احمد ٹھیک ہے یہ بات اپنے سوچ نہیں نہیں ہے بائی چانس بائی چانس بگوان نہ کرے اگر ایسا ہو جائے تو پھر اور بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس ہم ایم بی اے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اور بھی بڑے سارے سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ ٹیچنگ لائن میں جا سکتے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر کے اقزام ہے لیکچرر کے اقزام ہے اب بہت سارا کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے بینکنگ کے اقزام ہے آپ کیونکہ کوئی بھی اقزام دوگے آپ کی نوکری لگے تب ہی لگے گی جب آپ اقزام کلیر کر ہوگے ٹویلت کے مارکس کے اوپر یا گریجویشن کے مارکس کے اوپر آپ کی جاب تو لگے گی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں آپ کو یہ ہوں گا اگر آپ نے اپنی اوپی ایسی کا ہی اقزام سوچا ہوا ہے کلیر کرنے کے لیے تو آپ یومینٹی سبجیکٹس رکھئے مجھے لگتا ہے آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیر ہوگا اب 11 میں ہم اور 12 میں کونسے سبجیکٹس رکھے تھینکیو